اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انفنکس موبائل میں سوفوئر اپ ڈیٹ کس طرح کر سکتے ہیں فرنڈز فرنڈز سب سے پہلے آپ کے موبائل کی جو چارجنگ ہے وہ 50% ہونی چاہیے فرنڈز سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے سے آپ کے موبائل میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا جس طرح پہلے آپ کے موبائل میں اپلیکیشن وغیرہ گیمز وغیرہ ہوں گی وہ اسی طرح رہیں گی اور سیٹنگ بھی اسی طرح رہیں گی فرنڈز میرے پاس انفنکس ہوت نائن ہے فرنڈز سارے انفنکس موبائل میں سیم طریقہ ہی ہوتا ہے سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے کا فرنڈز سب سے پہلے آپ نے انٹرنیٹ کو اون کر لینا ہے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ کچھ موبائل میں اپ ڈیٹ کم سائز کی ہوتی ہے اور کچھ میں زیادہ ایم بی کی ہوتی ہے کچھ میں جی بی کے حساب سے بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے فرنڈز آپ نے موبائل کی سیٹنگز میں جا کر لاسٹ میں سسٹم میں جانا ہے یہ دیکھیں فرنڈز سسٹم میں جانے کے بعد آپ نے سسٹم اپ ڈیٹ میں یہاں پر جانا ہے فرنڈز پھر آپ کے پاس نیکسٹ اوپشن آ جائے گی فرنڈز پھر آپ نے آن لائن اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینے فرنڈز پھر آپ کے پاس نیکسٹ اوپشن سامنے آ جائے گی اگر آپ گو سیٹنگ میں جائیں گے تو پھر یہاں سے وائ فائی کی اوپشن آ جائے گی آن کرنے کی کنٹیونیو پہ کلک کریں گے تو پھر یعنی کہ موبائل ڈیٹا کے ذریعے موبائل ڈیٹا کے ذریعے سوفیئر اپ ڈیٹ کر ہوگا فرنڈز جب آپ کنٹیونیو پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں نے ابھی اس کو پوز کیا ہویا ڈاؤنلوڈنگ کو تو یہاں پر یہ سائز بتا رہے ہیں پانسو ایم بی کا آپ کے پاس کوئی اور ایم بی کا سائز بھی ہو سکتا ہے اور ففٹی پرسینٹ چارجنگ کا لکھا ہوگے ہونی چاہیے موبائل کی اور باقی جو امپروف کیا ہوئے وہ بتایا ہوا ہے فرنڈز ریزیوم پہ کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی اور جب ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر یہاں پر ری سٹارٹ ناؤ کی اپشن آ جائے گی ریزیوم والی جگہ پر اور ساتھ میں اگر آپ نے ڈاؤنلوڈنگ روکنی ہے تو ساتھ میں پوز کی اپشن بھی آ جائے گی فرنڈز جب ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ری سٹارٹ کریں گے موبائل کو ری سٹارٹ ناؤ پہ کلک کر کے فرنڈز جب موبائل دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو آپ نے کسی چیز کو چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ اپ لوڈنگ ہو رہی ہوں گی اس وجہ سے